بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین القرآن کی فلال کیا آپ لوگیں ٹھیک ہے خیریس ہیں راوفیس الازین کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش دوست جس و تک کی پر نیو فریشم ڈیٹس ہیں وہ ماں آپ لوگ کی خدمت میں لے کیا ضرور ہوں تو اپ ڈیٹ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کرنسی ریڈ آج پاکستان کا روپیہ تھوڑا سا ڈالر کے مقابلے میں مستعق کم ہویا اور سات سو تیس روپیہ کا ریڈ دے رہے ہیں آج کل فیکٹ چینج والے بات کرتے دیگر خبروں کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے امان کے محکم موسمیات کے حوالے سے آج بھی سلطنت اپ امان کی انٹریہ ایریاز شناز کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ بارش ہوئی رات گئے اسکی کے اندر بہت زیادہ بارش ہوئی اور صبح کے مناظر ہے پانی پورے بزاروں کے اندر باریا شناز کے اندر تو آپ لوگ دے سکتے ہیں اس طرح کی بھی ہم نے ویڈیوز دیکھیں انٹریہ ایریاز کے اندر بہت زیادہ بارش ہوئی لیکن الحمدلہ بھی جو بارش کی نویدیں ہیں وہ تھمگی ہیں کیونکہ چودہ تاریخ تک کہی کہا گیا تھا امان کے محکم موسمیات کی طرف سے تو اس کے والے سے جو بھی اپ ڈیٹس آئے گیا آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ لوگ وقتاں پا وقتاں امان کا نیوز پینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو فوراں سے پہلے دیتے رہیں گے لیکن جو بھی روز اور ریگولیشنز ہیں ان کو آپ لوگ لازمی فالو کریں کوئی بھی باتیاں وغیرہ بیلیاں وغیرہ بہیں ان کو بھور نہ کریں پہلی اس طرح بارشوں کے اندر بتایا جاتا ہے چھے افراد کی ہلاکت بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ فاس سے تمام لوگوں بجائے اور خیر کر احمد کا موسم رہے سلطنت اپمان کے پوری دنیا زمانے کے اندر آمین انشاءاللہ اب آپ لوگ کو ایک خاص قبر سے اگاہ کریں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں پینل پر یہ سٹیٹ میں شائع کی گئے اس کے مطابق یہ تزدیک کی جاتی ہے کہ سلطنت اپمان پوری دنیا کے اندر تین اس طرح کے ممالک کے اندر آتا ہے جو کہ پہلے نمبر پر ہیں جو کہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے سب سے ہائی لیول پر ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ سلطنت اپمان کے اندر کاروبار کرتے ہیں کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں اپنا پیسہ ٹکا یہاں پر لاکر انویسٹ کرتے ہیں تو تین اس طرح کے دنیا کے اندر ممالک ہیں ان کے دسر فیرست ہے سلطنت اپمان کہ یہاں پر آپ لوگ کی ہر چیز انشاءاللہ محفوظ رہے گی اور آپ لوگ کو انشاءاللہ پروفٹ بھی ہوگا یعنی کہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے سلطنت اپمان پوری دنیا کے اندر پہلے تین ممالک کے اندر آتے ہیں تو یہ معشلہ سے سلطنت اپمان کے لیے مزید سٹارز ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایدوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دن دگنیاں راج چگنیاں ترقییں اتا فرمائے سلطنت اپمان کو آمین انشاءاللہ اب بات کرتے ہیں کہ ٹوور اپمان سیکر ریس کے حوالے سے آج آخری مرالہ تھا پانچوہ مرالہ تو راج پتہ چلنا تھا کہ کس میں کتنی طاقت ہے کون جیس سکتا ہے ٹوور اپمان سیکر ریس تو بھئی ایسا ہی ہوا جو کہ امیدے تھی ان کے برعکس آج ریزلٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ زور چاہیے ہوتا ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں سٹارٹ ہوئی جبلے اختر کی ریس تھی کیونکہ جبلے اختر کے جو آخری دس کلومیٹر ہوتے ہیں یہ آپ لوگی اس سٹیڈمنٹ کے اندر بھی پینل کے اوپر دیکھیں جو سیکلسٹ ہے ان کو تقریبا بارہ سو میٹر کی ہائٹ چڑھنا پڑتی ہے دس کلومیٹر جو آخری ہوتے تھے تو اس میں بہت زور پاور درکار ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں بتائے جاتا ہے کہ انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے جن کا تعلق یو اے ای کی ٹیم سے ہے ایڈم یارڈز انہوں نے تیرہویں ٹوور اپمان سیکر ریس اپنے نام کر لی آپ لوگ دے سکتے ہیں پانچوہ مرالہ تھا آخری مرالہ تھا جبلے اختر کا اس میں پتہ چلتا ہے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے آخری مرالے کے اندر آ کر پتہ چلتا ہے کہ کون جیتا ہے تو بھئی آپ لوگ دے سکتے ہیں انگلینڈ کے سیکلسٹ ہیں ایڈم یارڈز وہ پہلے نمبر پر آئے ہیں کچھ تفصیلات آپ لوگ دیکھیں میری سکرین کے اوپر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ ایڈم یارڈز جن کا تعلق انگلینڈ سے ہے وہ پہلے نمبر پر آئے ہیں جان ہرڈ جن کا تعلق چیک ریپبلک سے ہے وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں اور نیوزی لینڈ کے فن فیشر بلیک جو کہ سعودی آرابیہ کی ٹوبر آپ میں بھی تیسرے نمبر پر آئے تھے اور سلطنت اپمان کی ٹوبر میں بھی تیسرے نمبر پر آئے ہیں تو ماشلہ سے کیا ایک خوبصورت ریس ہوئی ہے دل جیت لیے ماشلہ اور پوری دنیا کے میڈیا کبر دکھائے گا اور آپ نے ہمارے پینل کو بہت زیادہ سراب لوگ بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں ماشلہ سیکلنگ میں ہم تو ہیں ہی بھئی ماری فیملی پوری سیکلیس سے ہمارے بھائی تھے راو فضل سبان جو کہ میں پاکستان کے اندر سینئر سیکلیس تھے نیشنل سیکلیس تھے تو اللہ تلہ سے ہی دعا کرتے اللہ تلہ سیکلنگ کی خیل کو سلطنت اپمان میں پاکستان میں کیا پوری دنیا زمانے کے اندر پھیلاتے آمین انشاءاللہ تو انشاءاللہ ٹوور اپمان سیکلیس کا اختفام ہوا جاتا ہے انشاءاللہ آگلے سال پھر سے انشاءاللہ آپ لوگ کو رپورٹنگ دیں گے ٹھیک ہو گیا اب دفاع ریجن سلالہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگ مت بچے ہوں کیونکہ آپ لوگ دے سکتے ہیں پینل پر یہ پوسٹر شائع کہ گیا ہے اس پوسٹر کے مطابع یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ دفاع ریجن سلالہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے لیے پندرہ فروری دوزار چوبیس کو پاکستانی سکول سلالہ جو کہ بہت زیادہ مشہور اور بہت زیادہ فیمس ہے وہاں پر پاکستانی ثقافتی میلہ سجنے جا رہے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پندرہ فروری کو جمعیرات ہوگی ویکنڈ کا دن ہوگا شام چھے بجے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے ہو بے شک پاکستانی تو وہاں پر لازمی پوچھے ہیں آپ لوگ کئیر میلہ ہے انڈین بنگلہ دیشی امانی کوئی بھی نیشنلٹی ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ وہاں پر پوچھ کے پاکستان کے ثقافت کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اس ایمٹ کے والے سے آپ لوگ کو بتاتے کہ ایک مینہ بزار کی طرح ہی ہوگا فوڈ فیسٹیول کی طرح ہوگا وہاں پر پاکستان کے کھانے موجود ہوں گے آپ انجوائے کر سکتے ہیں ثقافتی کچھ لباس موجود ہوں گے وہ بھی آپ لوگ خرید اور فروغ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بود پنگلے بچوں کی کوئی سٹیج پرفارمسز بغیرہ بھی ہوں گی تو لازمی پہنچے اور انجوائے بھی کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر ہو آپ یہ صحیح یہ ایمٹ ہو جائے لازمی پہنچیں انشاءاللہ ہم بھی پہنچیں گے یہ اتمام اس وقت کی بیڈیٹس ہے راوف و ذلزین کو دیچی چاہزت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ اللہ حافظ